میں نے آپ کے ایک انٹرویو سنا تھا اس میں آپ نے بات کی کہ مجھے لوگ پرفارمس کا کہتے ہیں اپرچونٹی کی آپ نے بات کی چاس نہیں دیا جا رہا تو آپ نے بات کی کہ کیا میں نے گھر میں پرفارمس تو نہیں دینی تو مجھے پلیٹ فارم ملے گا گراؤنڈ میں مجھے کھلایا جائے گا تو احمد شہزاد بتائے گا نا کہ میں پرفارم کر رہا ہوں یا نہیں تو کیا لگتا ہے کہ ابھی جیسے ڈومیسٹک میں بھی ہمیں نظر نہیں آرے پی ایسل خاص طور پر پوری دنیا کا لیگ کھیلنے والا پلیئر اگر پاکستانی لیگ نہیں کھیل رہا تو وہ کتنا ہارٹ رینچنگ ہے اور کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ یہ بودر کر رہا آپ کو اویسلی مشکل ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے جب آپ اپنی لیگ کھیل رہے ہوتے کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ کم ہو جائے سب سے پہلی وہ چیز یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی لیگ کیوں نہیں کھیل رہے ہیں اور جب آپ اپنی ہی لیگ میں جہاں پہ اتنے سارے لوکل پلیئرز اللہ ہوتے ہیں نہیں کھیل رہے ہیں پھر they also think twice اور دیکھئے دنیا میں بہت کرکٹ ہو رہی ہے اور بہت پلیئرز اویلیبل ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ زندگی میں صرف ان کے پاس میں ہی پلیئر رہ گیا ہوں ٹھیک ہے بہت پلیئرز اویلیبل ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کرنٹ کون کھیل رہے ہیں ملک کی طرح سے کون کھیل رہے ہیں تو میں ایک ینگسٹرز کو بھی اپنے ایکسپیرینس سے ایک بات ضرور بولنا چاہوں گا کہ یہ جو لیگش ہیگے ہیں نا یہ سب چلی جائیں گے کوئی بھی نہیں کھلائے گا آپ کو تو کوشش یہ کرو کہ ملک کی طرف سے جب تک ملک کی طرف سے کھل رہے ہو گے تو ساری لیگے بھی بلائیں گے اچھے اچھے کونٹریکٹس بھی ہوں گے تو پرائیورٹی ہمیشہ اس کے پیچھے بھاگنا جو لوگ یہ اس چکروں میں آتے ہیں نا وہ بڑے شورٹ ٹرم گول جن کے ہوتے ہیں شورٹ ٹرم سکسس کے گول ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہاں سے یہ بھلا کونٹریکٹ ہو جائیے یہ وقتی طور کے کرکٹ ہے یاد رکھیے گا دو کونٹریکٹ ہو جائیں گے تین ہو جائیں گے چار ہو جائیں گے اس کے بعد جب آپ کئی نظر نہیں آ رہے ہوگے ایک بھی لیگ آپ کی گندی گئی وہ ٹریول کرتی ہے تو آپ جب ملک کی طرف سے کھیل رہے ہوتے ہیں پھر آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے آپ اپنی لیگ میں کھیل رہے ہوتے ہو آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ پھر ایک پوزیٹیف ورڈ سپریڈ ہوتا ہے کہ ہاں یار احمد نے اس میچ میں یہ کر دیا ہاں پاکستان کی طرف سے یہ کر دیا آسٹریلیا کے اگنس اس طرح پرفارمس جو گئے پی ایس ایل میں جو ہے نا ٹاپ بیٹسمن ہو گئے تو یوں جو ہے نا آپ کی جو ہے نا سپریڈ ہوتی ہے تو اپنا سارا ینگسر کے لیے میں رکھ میسیج ہے کہ اپنا جو فوکس ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے رکھیں پی ایس ایل کی ہم نے بات کی پی ایس ایل کے اس سیزن سے پہلے تک آپ ٹاپ ٹین بیٹر میں بھی تھے اور آپ کی جو لاس ایک ایٹیگ ریڈی ایٹی نے ٹائٹل جیتا اس میں بھی آپ کی پانچ ففٹی سیں بٹ انفورچنیٹلی لاس دو سیزن میں ہم نہیں دیکھ پا رہے آپ کو کیا ریزن آپ کو لگتی ہے کوئی سرٹن مائنڈ سیٹ ہے جو ایم ایس ایزاد کو کھلا نہیں رہا یا کوئی دوسرے لڑکے ایسے ہیں کیونکہ پرفارمنس کی ہم جیسے بات کرتے ہیں ریکٹ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ ٹاپ ٹین میں بھی نظر آ رہے ہیں آپ نے پرفارم بھی کیا ہے تو کیا ایسی بیسیک ریزن آپ کو فیل ہوتی ہے کہ اپنی لیگ میں چلے انٹرنیشنل کی تو ہم سیپرٹ بات کر رہے ہیں اس کی کیا ریزن دیکھتے ہیں آپ دیکھئے کچھ بہت ہر فیٹرنیٹی کی کچھ بہت تلخ حقیقتیں ہوتی ہیں اور اس سے زیادہ وہ سب سے زیادہ تلخ تب ہو جاتی ہیں جب آپ کو ان کا پتہ لگ جاتا ہے اور اس سے زیادہ مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ وہ عوام کے سامنے نہیں لگ سکتے ہیں تو یہ جو question آپ نے کیا ہے اس کے answers مجھے پتا ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو پتہ لگنے چاہیے ابھی ایک بھرم ہوتا ہے وہ رہنا چاہیے in short یہ ہے اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے جو بھی جو کوئی کر رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کرنی رہا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ اپنے اچھے لوگوں سے اچھے کام لیتا ہے اور اپنے برے لوگوں سے برے ہی کام لیتا ہے تو بس ہم درد کے یہ بولتے ہیں کہ اللہ ہم سے ہمیشہ کسی کا بھلائی کروائے کبھی ایسے کام نہ کروائے اور جہاں تک یہ چیزیں ہیں یہ وقتی ہیں یہ چلی جائیں گی یہ مطلب مجھے نہ رکھنا پلیٹ فرم نہ دینا پرفارمسیز میرا پی ایس ایل میں مجھے نیچے کرنا ہر ایک چیز یہ پلاننگز یہ ختم ہو جائیں گی پھر یہ کیا کریں گے آپ یہ سوچیں کہ جب میں یہ ساری چیزوں کو کونکر کر کے پاکستان کی طرف سے کھیل جاؤں گا تو وہ جو لوگ اتنا جتھا یہ ساری چیزیں کر رہا ہے کتنا اپسیٹ ہوگا تو تھوڑا سا جب آپ کا نام بڑا ہوتا ہے آپ کے دشمن بھی اسی ساف سے بنتے ہیں اور جب آپ کا نام بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ دشمن بھی پاورفل ہو جاتے ہیں تو وہ جب پاورفل لوگ آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ جو ہے پھر کچھ نہ کچھ کر کے پیشک وہ ایکسپوز ہو جائیں لیکن وہ چیز کر دیتے ہیں تو میرا آج بھی ایل دیکورم یہی ہے کہ میں ہمیشہ اپنے کنڈک میں رہ کے بات کرتا ہوں میں کوئی ایسی بات کرنا چاہوں گا نہیں نہ کروں گا جس سے جو فانس ہے کرکٹ کے ان کو you know disappointment ہو all i can say is this that i'm working really really hard and جو پوزیٹیوز ہیں ان کو سوچتا ہوں جو نیگٹیو ہیں you know i try to ignore them and انشاءاللہ انشاءاللہ you know the day will come that i'll come back in the team again انشاءاللہ اب کم بیک کی اپنے بات کی آپ کا مسوال حق جب کوش بنے اور چیف سلیکٹر بھی بنے تو آپ کو اور عمر اکمل کو اب چانس دیا گیا تین میچز کی تی ٹونٹی سیریز کے بیس کے اوپر ایک پلیئر کو کیسے جج کے جا مجھے آج تک یہ مجھے بھی نہیں پتل جا تو وہ تین میچز کے اندر انہوں نے پہلا سٹیٹمنٹ یہ دی کہ جی ہم نے یہ رکھا اور ان لڑکوں کو ہم نے ہمارے یہ پرائیم پلیئر تھے اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے بگست ٹیلنٹ ہے جو ان کی پہلی پریس کافر i still remember that انہوں نے کہا جی آپ دونوں کو چانس ملا اور ابھیسلی جو ایک پریشر ہوتا ہے اور تین میچز ٹی ٹونٹی تو کرکٹ ایسے ہے کہ آپ نے آکے چلانی ہے آپ نے انکس تو بیلڈ کیا کرنا ہے آپ نے تو ابھیسلی ایک چانس لینا تی ٹونٹی کے اندر تو آپ نے ایوری سیکنڈ وال آپ نے ہیٹنگ کی طرف جانا ہے تو آپ کے چانسز بھی اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تین میچز کے بعد دوبارہ آپ کو چانس نہیں ملتا تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ پریویس رجیم کا تھا مائنڈ سائٹ یا اس کے بعد بھی رمید راجہ بھی آئے انہوں نے کبھی آپ سے بات کی یا ابھی سیٹی صاحب آگئے ہیں ان دونوں تینوں رجیم میں سے کس نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی تین سوال آپ کے ہو گئے پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ جو سری لنکا یہاں آئی تین ٹی ٹی ٹونٹی کی بیس کی وہاں پہ میں پچاس کی اویش کے ساتھ پرفارمنس کر کے پی ایس ایل میں تیم میں جگہ بنائی آخری چھے بڑے میچوں میں کویٹا گلائٹیٹرز کے لیے پانچ پچاس کیے فائنل جیتے چیمپن کرایا اس کی بنیاد پہ میرا نام آیا اور سری لنکا یہاں پہ آئی ہمیں ہوم سیریز میں انہوں نے پہلے دو میچز ہرا دیئے میڈیا نے کرٹیسائز کیا میں باہر ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا یہ مجھے نہیں پتا یہ ان سے جنہوں نے یہ کیا جو پریشر برداشت شاید نہیں کر پائے تو وہ یا تو وہ مجھے لے کے غلط آئے یا انہوں نے مجھے باہر غلط نکالا یہ دونوں میں انہی کی غلطی ہے ٹھیک ہے میں ان کو اتنے سارے پلیئرز گنوا دے دا ہوں جو تیموں میں آئے پرفارمنس بھی نہیں ہیں سیریز بھی ہارتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ باہر نہیں ہوتے میں آپ کو پھر پچاس کا ورڈ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پچاس میچز بہت زیادہ ہوتے ہیں جی لوگوں کو آپ ایک ریپوٹیشن پہ لے کے آتے ہیں وہ پھر کھیلتے ہیں پچاس پچاس میچز میں ایک فارمیٹ میں ان کے ایک ایک دو دو پچاس ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ باہر نہیں ہوتے تو یا تو آپ نے مجھے سکیپ گوٹ بنایا ٹھیک ہے یا تو آپ بیک پڑ گئے یا تو آپ سے پریشر ہینڈل نہیں ہوا جو بھی کیا اچھا نہیں کیا سو ایسا اگر میرے ہاتھ میں دوبارہ جسنا میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ جو جو چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہیں جو ایک پوزیٹیو انسان ہوتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جب میرا ٹائم آئے گا انشاءاللہ میں کسی پلیئر کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا یا تو میں اس کو لے کے نہیں آؤں گا ٹھیک ہے اگر میں اس کو لے کے آئے ہوں تو میں اس کو پورا سال دوں گا کہ بھئی یہ آپ کے پاس سال ہے سال بعد یہ سال میں ہمارے پچیس میچ ہیں ان پچیس میچوں میں ہم آپ کی پرفارمنس ایویلویٹ کریں گے کہ آپ کی پرفارمنس سے ملک کو کتنا فائدہ ہوئے ٹیم کو کتنا فائدہ ہوئے یا آپ کی یہ انڈویجول پرفارمنس ہے کہ یہاں یہاں آپ نے پرفارمنسز کی ہیں یہاں یہاں ٹیم ہار گئی ہمیں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو پھر میں کہوں گا تھانکیو بری مچ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ تو ایک سال آٹھ مہینے کا گو ہوتا ہے ایک پلیئر کے لیے رمید راجل صاحب آئے پہلے سانوانی صاحب تھے اور ابھی سیٹی صاحب ہے تو ان دو تیر رجیم میں کسی نے کانٹیک کیا آپ سے کسی نے بات کی اور بلا کے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں آپ کہاں کھڑے ہیں رمیز بھائی کے ساتھ میری ایک ملاقات ہوئی تھی وہ غالباً جو میں نے نو سی لینی تھی سری لنکل لیگ کے لیے اس معاملے میں اس میں تھوڑی بہت ان سے بات ہوئی ان کے بعد ان سے کوئی رابطہ ہوا نہیں کوئی کیا نہیں سکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے گا